بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج چوبیس اگست ہے دن ہے پیر کا اور سال دوہزار بیس اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے آج اپنی جماعت کے رہنماؤں کے ساتھ یہاں اسلام آباد منسٹر انکلیف میں ایک دویل تھگا دینے والی پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں مسلمی نواز کی جانب سے چیئرمن سی پیک ایتھارٹی آسیم سلیم باجوا صاحب پر سابق چیف جسٹس میاں ساکیب نصار پر اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا آج کی اس پریس کانفرنس میں مسلمی نواز نے میر شکیل اور امان کی گرفتاری کی مزمت کی اور اسی پریس کانفرنس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کا بھی ذکر کیا گیا دورانے پریس کانفرنس صاحبیوں کے جانب سے شہباز شریف سے نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا تو شہباز شریف نے نواز شریف کی پاکستان واپسی کے حوالے سے ایک مخصوص تاریخ جو ہے وہ میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ شیئر کی اس کی تفصیلات آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آج کے اسی پریس کانفرنس میں مسلمی نواز کی جانب سے حکومت کی دو سالہ کارکردگی کے حوالے سے یہ حقائق نامہ جاری کیا گیا میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ اس حقائق نامے کی ریپورٹ کی کاپیاں جو ہے وہ شیئر کی گئی اور آج کی ساری ترانوے منٹ کی پریس کانفرنس کا احوال میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور صوبائی وزیر صحت یاسمین راشر صاحبہ کی جانب سے جو ایک نیا پینڈارہ باکس کھولا گیا ہے اس پر سب سے پہلے بات کریں گے یاسمین راشر صاحبہ جو پنجاب کی صوبائی وزیر صحت ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حکومت نے نواز شریف کی جو میڈیکل ریپورٹ تھی نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے تمام قانونی تمام سیاسی تمام عدالتی آپشن استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف جن میڈیکل ریپورٹ پر بیرون مل گئے جن میڈیکل ریپورٹ پر انہوں نے عدالتوں سے زمانتیں حاصل کی ان میڈیکل ریپورٹ کے حوالے سے معاملے کی تحقیقات کرائی جائیں گی اور جو بھی اس فیبریکیٹڈ فیک ریپورٹ میں ملوث ہوا ان لوگوں کو نشانہ عبرت بنایا جائے گا حضرین آپ سے تھوڑی سی میں اجازت مانگوں گا ازان ہو رہی ہے ازان کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آتا ہوں وفاقی حکومت کے موقع سے یہ لگتا ہے کہ وفاقی حکومت نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ کے حوالے سے کسی طرح سے بھی مطمئن نہیں ہے اور اس سارے معاملے کی تحقیقات کرانا چاہتی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ نواز شریف کی جو میڈیکل ریپورٹ تھی اس میں جال سازی کس جگہ پر اور کن لوگوں کی جانب سے کی گئی لیکن آج وزیر سہت یاسمی رائشہ صاحبہ نے وفاقی حکومت کے بیانیے کے برقس جو ہے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ میں جال سازی کے تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ کے لیے جتنے بھی سامپلز لیا گئے تھے اس کی ویریفیکیشن کے لیے وہ ریپورٹ جو ہے نہ صرف سرکاری لیپ سے حاصل کی گئی بلکہ پرائیویٹ لیپ سے بھی حاصل کی گئی اور دونوں لیپ میں سرکاری اور پرائیویٹ لیپ کی ریپورٹ میں کوئی ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوتا تھا تو آج ان کا یہ بیان سن کے مجھے اس لیے حیرانی ہوئی کہ وفاقی حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ جھوٹ بول کر جال سازی کر کر عدالتوں سے زمانتیں حاصل کی ریاستہ اداروں کے نواز شریف کی جانب سے شریف قاندان کی جانب سے دھوکہ دیا گیا لیکن یاسمی راشد صاحب نے آج یہ سٹیٹمنٹ دے کے حکومت کے جو موقف ہے اس کی مکمل طور پر نفی کر دی ہے اور میں اس سٹیٹمنٹ پر بہت زیادہ شوق اور بہت زیادہ حیران ہوا ہوں کہ وفاقی سطح پر کیا سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں لیکن صوبائی پنجاب کی سطح پر کس قسم کے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں دونوں سٹیٹمنٹ میں جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے جو حکومت نے چین سے لے کے سعودی عرب کو واپس کی ہیں اور ایک بلین ڈالر مزید کا تقاضہ سعودی عرب کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ مزید ایک بلین ڈالر جو ہے ہمیں واپس کیا جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو تین سال تک موقف اداگیوں پر پیٹرولی مسنوات کی فرامی کی سہولت پاکستان کو دی گئی تھی وہ بھی میں میں ختم کر دی گئی تھی موقف پیمنٹ پر پیٹرولی مسنوات کی فرامی اور جولائی میں حکومت پاکستان کی جانب سے وزارت خزانہ کی جانب سے سعودی عرب کو لکھا گیا لیکن تحال اس جو خط بھیجا گیا پاکستان کی جانب سے اس پر سعودی حکام کی جانب سے سعودی شاہی خاندان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا گیا لیکن آج وزیر خارجہ شام امود قریشی نے وزارت خارجہ میں پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے چین کے دورے کا بھی ذکر کیا مقبوضہ کشمیر کا بھی ذکر کیا بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کا بھی ذکر کیا اور ان سے جب سوال پوچھا گیا سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے کہ کیوں سعودی عرب پاکستان سے پیسے وقت سے پہلے واپس مانگ رہا ہے اور کیوں سعودی عرب کی جانب سے پیٹرولی مسنوات کی فرامی جو ہے وہ موقر کی گئی ہے تو اس پر شاہ محمود قریشی نے یہ کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے دوستانہ برادرانہ تعلقات ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں لیکن جب انہوں نے اس کا جواب دیا کہ نہ ہی سعودی عرب پی جانے سے پاکستان سے پیسے واپس مانگ گئے ہیں نہ ہی موقر اداغیوں پر تیل کی فرامی کا سلسلہ بند کیا گیا ہے منقطع کیا گیا ہے تو ایک بڑا حیران کن سٹیٹمنٹ تھا کہ جہاں وزارت خارجہ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ بار بار جاری کیا گیا ہے کہ تیل کی فرامی بھی موقر کر دی گئی ہے پیسہ بھی ایک بلین ڈالر واپس کر دیا گیا ہے آج اس قسم کا سٹیٹمنٹ شاہ محمد قریشی دے کر مجھے نہیں معلوم کہ آج وہ کیا کہنا چاہتے تھے کن چیزوں کو کور کرنا چاہتے تھے لیکن برحال اس سے ایک جو کوسٹن جو ہے وہ ضرور پیدا ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں تضاد یا معاملات جو ہے وہ سنگین ضرور موجود ہیں اور ان چیزوں کو ڈیمج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں مسلم نواز کی پریس کانفرنس کے حوالے سے یہ جیسا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حکومت کی دو سالہ کردگی کے حوالے سے یہ حقائق نامہ جاری کیا گیا اور آج کی اس پریس کانفرنس میں حکومت پر تو بھرپور تنقید کی گئی تھکا دینے والی یہ پریس کانفرنس تھی اور صحافیوں کے صحافیوں سے جو کمرہ تھا شہباز شریف صاحب کا جو گھر تھا جس میں یہ پریس کانفرنس ارینج کی گئی تھی کھچا کھچ جو ہے وہ بھرا ہوا تھا ڈیڑھ گھنٹے تک ٹھہر کے میں نے یہ پریس کانفرنس سنی اور ایک ایک ٹکر بنا کر میں نے اپنے دفتر بھیجا سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسان اقبال صاحب نے جو چیئرمنٹ سی پیک ایتھارٹی ہیں آسین سلیم باجوا صاحب ان پر کیا تنقید کی ایک تنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دور میں جو سی پیک کا منصوبہ تھا وہ آن گراؤنڈ چلتا تھا آن گراؤنڈ اس کی ففامس ہوتی تھی لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ سی پیک کے منصوبے کو ٹوٹر پر چلا رہی ہے ٹرینڈ کے ذریعے جو ہے وہ سی پیک کے منصوبے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے لیکن ہم جو ہے آن گراؤنڈ اس منصوبے کو لے کر چل رہے تھے اور ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دور میں تو یہ منصوبہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے چل رہا تھا لیکن موجودہ حکومت کے دور میں ذریعی سی بات ہے کہ اس وقت جو چیئرمین ہے سی پیک آتھارٹی کے وہ آسیم سلیم باجوہ صاحب ہیں اور ان کے جانب سے ہی ٹوٹر پر ٹوٹ کی جاتی ہے سی پیک کے مختلف منصوبوں کے حوالے سے انیشیٹر کے حوالے سے انٹرنشپ کے پروگرام کے حوالے سے تکمیل کے حوالے سے ٹوٹر کے ذریعے جہاں عوام کو اگاہ کیا جاتا ہے اور ہر جو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے جو انیشیٹیف ہوتا ہے سی پیک آتھارٹی کی جانب سے وہ اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ کے ذریعے عوام کو اس سے اگاہ کرتے ہیں لیکن آج احسن اقبال صاحب ان کے ٹوٹر ہینڈل کی ان کے ٹوٹر پر تنقید کر رہے تھے کہ پرفارمنس کچھ نہیں ہے لیکن ٹوٹر پر جو ہے وہ ٹاپ ٹرنٹ بنا دیا جاتے ہیں جبکہ عملی طور پر اگر کام کیا گیا تو ہماری جانب سے کیا گیا اور ایک یہ بھی کہا گیا کہ موجودہ حکومت نے جو سی پیک کا منصوبہ جس کے ذریعے ازاد کشمیر کو ساتھ ملانا تھا وہاں پر ترقی ہونی تھی اس منصوبے کو جو ہے وہ مطروق کر دیا گیا چترال کی طرف جو سی پیک کا منصوبہ لے کر جانا تھا اس سے مطروق کر دیا گیا اور بھی بہت ساری اس طرح سے باتیں کی گئیں اور اس کے بعد انہیں آگے چل کے بات کی دیا میر بھاشا کے حوالے سے جہاں انہوں نے سابق چیف جسس میاں ساکم نسار پر تنکیت کی انہوں نے کہا جی میرا گلگر پلتستان جانے کا اتفاق ہوا اور میں جب دیا میر بھاشا دیم کے پاس پہنچا تو میں نے دور تک نظر دڑانے کی کوشش کی دور بھی ان سے دیکھنے کی کوشش کی کہ مجھے وہاں پر کوئی خیمہ نظر آئے کوئی چارپائی نظر آئے کوئی ٹینٹ نظر آئے یا کوئی کھوکا نظر آئے مجھے وہاں پر کوئی جو ہے وہ خیمہ کھوکا یا ٹینٹ نظر نہیں آیا اور ان کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب سابق چیف جسس میاں ساکم نسار ڈیم فنڈ کے حوالے سے کیس کی سماعت کر رہے تھے ڈیم فنڈ کے حوالے سے مختلف تقریبات میں شریک ہو رہے تھے تو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ ڈیم پر پہرہ دیں گے اور ڈیم کی تکمیل کو یقین ہی بنائیں گے لیکن آج وہ نام انہوں نے آسم سلیم باجوہ صاحب کا بھی نہیں لیا احسن اقبال صاحب نے سابق چیف جسس کا بھی نہیں لیا لیکن اس انداز سے جو ہے انہوں نے تنز کیا آسم سلیم باجوہ صاحب پر اور سابق چیف جسس میاں ساکم نسار پر آگے چل کے خورم دستگیر صاحب کی باری آئی انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکومت جب آئی ہے تو انہوں نے سب سے پہلا جو حملہ کیا وہ میڈیا پر کیا گیا ایسے صحافی جو غیر جانبدار تھے آزاد تھے انہیں نوکروں سے نکلوایا گیا ان کے شوز جو ہے وہ بند کرائے گئے اور آگے چل کے کہا گیا کہ دوسرا حملہ جو موجود حکومت کی جانب سے کیا گیا وہ سپریم کورٹ کے ججز پر کیا گیا ان کے خلاف ریفرنس دائر کیے گئے یہاں پر بھی انہوں نے جسس قادی فائد صاحب کا نام نہیں لیا لیکن ہم جانتے ہیں یا پھر جسس قے کے آگا جو سندھ ہائی کورٹ کے جسس ہیں ان کے خلاف دائر کیا گیا تھا آگے چل کے میر شکیل و رمان کی گرفتاری کی مضمت کی گئی کہ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اس طرح سے جو میڈیا ہے اسے پابند سلاسل جو ہے وہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اسی طرح سے جب خاجہ ساد رفیق کی باری آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا تو کیونکہ سابق دور حکومت میں میرے پاس ریلوے کا پورٹ فولیو تھا تو میں اگر ریلوے پر بات کروں گا تو جو موجودہ ریلوے کے منسٹر ہیں انہیں وہ جو ہے وہ غصہ ہو جاتے ہیں برم ہو جاتے ہیں اور پھر مجھے گرفتار کرنے کی نیپ کے ذریعے گرفتار کرانے کی دھمکیاں دیتے ہیں لیکن برحال انہوں نے اپنے شیخ رشید پر تنقید بھی کی اور آکے چل کے اپنی جو پرفارمنس تھی اس کی جو ہے وہ موازنہ کیا شیخ رشید کی پرفارمنس کے ساتھ اور اس کے بعد جو اگلی بات کی گئی جب یہ پریس کانفرنس ختم ہوئی تیرانوے منٹ پر تو صحافیوں کے جانب سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا گیا اور پوچھا گیا شہباز شریف سے کہ نواز شریف وطن واپس کب آئیں گے اور اپی سی کے حوالے سے بھی سوال پوچھا گیا کہ کب تک اپی سی جو ہے وہ بلائی جائے گی تو شہباز شریف نے یہ کہا کہ اپی سی کے حوالے سے وہ بلاول بٹو زرداری سے اور مولانا فضل الرمان کے ساتھ رابطہ کریں گے اور رابطہ کرنے کے بعد جو بھی اپی سی کی تاریخ تیہ ہوگی اس کا اعلان کر دیا جائے گا لیکن انہوں نے کہا کہ اپی سی ہوگی اور ضرور ہوگی دوسرا انہوں نے جواب دیا نواز شریف کی بطن واپسی کے حوالے سے بلکہ صحافیوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ تو گرینٹر تھے کیا نواز شریف کو آپ واپس لے کر آئیں گے جس پر شہباز شریف نے کہا کہ گرینٹی کے حوالے سے یا نواز شریف کی زمانت کے حوالے سے جو بھی بات تیہ ہوئی تھی وہ عدالت میں ہوئی تھی جو بھی ایف ایڈیوٹ دیا گیا تھا وہ عدالت میں دیا گیا تھا آپ اگر حقائق جانا چاہتے ہیں تو جا کر وہ ایف ایڈیوٹ نکال لیں اور اس میں جو حقائق لکھے ہیں اسے پڑھ لیں اور نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ نواز شریف صاحب جو ہے اپنا علاج کروا رہے ہیں اور بطن واپس کب آئیں گے اس کی تاریخ انہوں نے یہ دی کہ جب نواز شریف صحت مند ہو جائیں گے تب وہ پاکستان واپس آ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نواز شریف علیل ہیں یا نہیں ہیں اپنا علاج وہاں پر کروا رہے ہیں تب تک وہ لندن میں رہیں گے اور جب تک وہ صحت یاب مکمل طور پر خود سیٹسفائی نہیں ہوں گے ان کے ڈاکٹر کی جانب سے نہیں کہا جائے گا وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے یہ ناظرین آج شریف صاحب کی پریس کانفرنس دی فیلال میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ